اسلام علیکم بچوں کلاس 6 سبجیکٹ اردو ٹاپک ہمارا ہے شیر مصور سلطان آج ہم کو یہ کوسچن کرنے ہیں جیسے کہ حیدر علی نے کیا ترقی کی اور اس کی ترقی کا راز کیا تھا کوسچن نمبر 1 حیدر علی اپنی حمد رہنسلے سے ترقی کرتا ہوا مصور کی ریاست کا حکمران بن گیا سوال نمبر کوسچن نمبر 2 انگریز جنوبی ریاستوں کو کیوں کمزور کرنا چاہتے تھے انگریز چاہتے تھے کہ جنوبی ریاستوں کو زیر کر لیں اور اپنی حکمران ہی قائم کر لیں کوسچن نمبر 3 جنوبی ریاستوں کو کمزور کرنے کے لیے انگریز نے کیا ترقی استعمال کیا جنوبی ریاستوں کو کمزور کرنے کے لیے بعض دیسی ریاستوں کی مدد سے حیدر علی کی کوت کو کچلنا چاہا لیکن انہیں کمیابی حاصل نہیں ہوئی ایک انسان کی حصیصت سے ٹیپو کی عظمت کن باتوں سے معلوم ہوتی ہے ایک انسان کی حصیصت سے حیدر علی نے ٹیپو کو علیہ تعلیم دی اور بہترین جنگی تربیت بھی دلائی وہ اپنی باپ کی طرح باہمت اور ہونسلا ماند اور دلیر تھا ٹیپو کی کوت کو کمزور کرنے کے لیے انگریزوں نے کیا 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 جب ٹیپو تخت نشین ہوا تو جنگ کے بادل چاروں طرف چھائی ہوئی تھے انگریزوں نے بار بار اس کی ریاست پر حملہ کر رہے تھے اسے کمزور کرنے کے لیے اپنی جنگی صلاحیتوں کے علاوہ ٹیپو کن صلاحیتیں کا ثبوت دیا ٹیپو نے کن صلاحیتوں کا ثبوت دیا وہ اپنی جنگی صلاحیتوں کے علاوہ اپنی محض بی رواداری کو رواداری کی جو مثالیں ٹیپو نے قائم کی مشکل سے کہیں اور نظر آئیں گی اس نے مندروں کے لیے جاداتیں وقف کی اور ان سے اور بہت سے کام کی ٹیپو نے اپنی ریاست میں کیا اسلاحات کی ٹیپو نے اپنی ریاست میں زرات اور کھیتی باڑی اپاشی کا بہتر انتظام کیا اور دریائے کاویری پاربند بانے کا منصوبہ بنایا اپنی ستنٹ اور تجارت اور سنت و حرکت کو بھی ترقی دی ریاست میں جگہ جگہ کارہانیں قائم کیے خالی جگہیں انگریز چاہتے تھے کہ وہ ایک ایک کار کے سب ریاستوں کو ڈیش ڈیش یعنی زیر کر لیں ٹیپو نے ریاست میں استقام کی مضبوطی استقام کی طرف دواج جا دی یعنی مضبوطی کی طرف دواج جا دی ٹیپو نے انگریزوں کو اپنی ڈیش ڈیش پاری شرط پار مضبور گیا ٹیپو کے سرداروں نے بداری کار کے انگریزوں کی مدد کی انگریز مدرس میں پیر جبانے کے بعد دوسری ریاستوں میں بھی اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں